موسیقی 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 تو بینہ خاطہ خولے ہی پویڈین بھیج دیا اور اس اوہر میں عمران ملک نے دو وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ سترہ بھی اوہر میں ڈیون کونوے نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا وہی اگلی ہی اوہر میں گلین فلیپس کے بلے سے ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اب بیس بھی اوہر میں محمد سراد نے شاندار گینبازی کرتے ہوئے گلین فلیپس کو بھی آٹھ رن کے ویکتگت سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین بھیج دیا حالانکہ اسی اوہر میں کونوے کے بلے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اوہر کی انتیم گین پر محمد سراد نے ایک بار پھر سے بہترین گینبازی کرتے ہوئے ڈیون کونوے کو بھی ستانوے رن کے سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین بھیج دیا جہاں نیزلینڈ کے ٹیم نے کافی تکڑی بلے بازی کی جہاں بیس اوہر کی پاری بے نیزلینڈ کے ٹیم چار ویکٹ کی دکسان پر ایک سو نبے رن بنا پائی جہاں دوستو بھائتے ٹیم کے سامنے اب جیت کے لیے ایک سو اکانوے رنوں کا پہار جیسا لکش تھا اور اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے ٹیم انڈیا کے طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر شبمنگل اور اشان کشن کی جوڑی بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر اتری پہلی ہی اوہر میں ٹرینٹ بولٹ نے دو رنوں کا کفائیتی اوہر فینکا لیکن دوستو دوسری اوہر میں شبمنگل نے ایک شاندار چوکا جڑا اور اسی اوہر میں اشان کشن کے بلے سے دو خرارے چوکے دیکھنے کو ملے اگلی ہی اوہر میں شبمنگل نے ایک شاندار چوکا جڑا اور اشان کشن نے ایک چوکا اور ایک گگنچم بھی چھکا لگا کر اوہر میں سترہ رن بٹوڑ لیے خاص طور پر اشان کشن تافی تابردوڑ بلے بازی کرتے ہوئے تیزی سے رن بنا رہے تھے جہاں چوتی اوہر میں اشان کشن نے ایک اور گگن چمبی چھکا اور ایک اور کرارا چوکا جڑ دیا لیکن اگلی ہی گین پر ٹرینٹ بولٹ نے شاندار گن بازی کرتے ہوئے اشان کشن کو تیز رن کے وقتی سکور پر آؤٹ کر کے پویڈین بھیج دیا حالانکہ دوستو چھٹی اوہر میں شبمنگل کے بلے سے ایک اور گگن چمبی چھکا دیکھنے کو ملا لیکن اسی اوہر میں ٹیم انڈیا کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا جہاں دوستو شبمنگل بھی 22 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے چھ اوہر کی پاورپلے میں ٹیم انڈیا نے 62 رن بنا لیے تھے لیکن اپنے دو ویکیٹ گو آن چکے تھے لیکن دوستو میدان پر سنجو سیمسن اور سوری کمار یادو کی جوڑی موجود تھی جہاں اب آٹھ بھی اوہر میں سنجو سیمسن کے بلے سے دو شاندار چوکی دیکھنے کو ملے لیکن نووی اوہر میں مچل سینٹر نے بہترین گینبازی کرتی بھی سنجو سیمسن کو اپنا شکار بنایا سنجو سیمسن 19 رن بنا کر پویڈین لوڑ گئے دس اوہر میں ٹیم اڈیا تین ویکیٹ کی نقصان پر 19 رن بنا چکی تھی بہتی ٹیم کی طرف سے میدان پر اب بھی سوری کمار یادو اور رشب پنتی کی جوڑی موجود تھی جہاں دوستو اب آتی ہی رشب پنتی نے چھکی کے ساتھ اپنا خطہ خوال لیا تھا دوسری طرف سے دوستو رشب پنتی کا ساتھ سوری کمار یادو بہترین طریقے سے دے رہے تھے بارہوی اوہر میں سوریا نے ایک چوکا اور ایک کے بعد ایک دو خطرناک چھکے جڑ کر اوہر میں سترہ رن بٹوڑ لیے اب دوستو مانو کی ٹیم انڈیا کے ان دونے ہی بلے بازو نے اپنا گیر جنج کیا تھا ہر اوہر میں باؤنڈری آتی ہوئے نظر آ رہی تھی پندرہ اوہر تک ٹیم انڈیا تین وکٹ کے نقصان پر 147 رن بنا چکی تھی خاص طور پر دوستو سوری کمار یادو نے یوراس سیہن کے انداز میں کافی تھابر توڑ چونکے اور چھکے جڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے جہاں بھادی ٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 30 گیندوں میں 45 رنوں کی ضرورت تھی جہاں اب سولہ وی اوہر میں سوریہ نے ایک شاندار چوکا لگا کر اپنا اردشی تک ماتر 25 گیندوں میں ہی پورا کر لیا لیکن دوستو اس اوہر میں بھادی ٹیم صرف 5 رن بٹوڑ پائی ہی اب سترہ وی اوہر میں ٹیم سعودی نے ایک بار پھر سے 4 رنوں کا کفائیتی اوہر فینکا آخری کے 18 گیندوں میں ٹیم انڈیا کو جیت کے لیے 26 رنوں کی ضرورت تھی اوہر میں رشاپ پنت کے بلے سے ایک شاندار چوکا دیکھنے کو ملا اور اس اوہر میں ٹیم انڈیا نے ماتر 6 رن بٹوڑ لیا یعنی کہ آخری کے 12 گیندوں میں 30 رنوں کی ضرورت تھی لیکن دوستو 19 ماہ اوہر گیم چینجر رہا جہاں اس اوہر میں رشاپ پنت نے خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چھکے لگا کر اوہر میں کل 14 رن بٹوڑ لیے اب بھادیٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 6 گیندوں میں چہیے تھے 16 رن اور سٹرائک پر خڑے تھے سوری کمار یادو اور گین بازی کر رہے تھے لوکی فرگسن جہاں دوستو پہلی ہی گین پر سوری کمار یادو نے بھاگ کر دو رن لیے اس کے علاوہ دوسری گین پر بھی سوریا نے بھاگ کر دو رن لیے اب تیسری گین پر سوریا نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک قرارہ چوکا جڑ دیا بھادیٹیم کو جیت کے لیے آخری کے 3 گیندوں میں 8 رنوں کی ضرورت تھی سٹرائک پر ایک بار پھر سے سوریا خڑے تھے لیکن دوستو چونتھی گین پر لوکی فرگسن نے ڈوٹ گین ڈالی اب پریشر بڑھ گیا تھا دو گیندوں پر چاہیے تھے 8 رن اسی میں سوریا نے پانچوی گین پر بھی بھاگ کر دو رن لیے ملا کر دیکھا جائے تو آخری ایک گین پر بھادیٹیم کو جیت کے لیے 6 رنوں کی ضرورت تھے سٹرائک پر خڑے تھے سوری کمار یادو دوستو اسے میں آخری گین لوکی فرگسن یورکر ڈالنے گئے جہاں گین فلٹوس رہی اور سوری کمار یادو نے فلٹوس گین پر ایک گگن چمبی چھکا لگا کر بھادیٹیم کو اس میچ میں جیت دلائے آخر کار سوریا نے اس میچ میں 85 رنوں کی تابر توڑ پارخلی اور بھارت کو جیت دلائے اس ویڈیو کے ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں